دس منٹ کی بارش جڑا کر کے دیکھ لیں آج بھی آج بھی ہمارے ہم بولیں گے نہیں وہ جملہ کیونکہ یہ سب کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کی بدماشی ہمیں معلوم ہے ہمارے اوپر کوئی کیس ویس نہیں تھا جتنے بھی کیس تھے وہ فرضی کیس صرف ان چینل والوں کی وجہ سے ہم کو چھے مہینے فضول میں ہم کو بنارس کی جیل میں رہنا پڑتا جو نہیں بولا وہ دیا کیسے کیسے تھنبل بناتے ہیں دیکھا نہیں چینل والے مولانا جرجیس کو ہوا ایک لڑکی سے پیار یہ چینل والے بناتے تھنبل میں نے اس کو میسج کر کے کہا کہ تیری بہن سے ہوا تھا کیا کہ لگا مولانا صاحب ناراض کیوں ہو رہے ہو ارے اس طریقے سے بنانے سے ذرا وی ووز بڑھ جاتے ہیں تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے ہمارے چینل میں نے ایک مرتبہ بول دیا آج کی گورنمنٹ تھوڑا سا مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی میں نے صرف اتنا کہا تھنبل والے کیا بناتی ہے چینل والے مولانا جرجیس نے دیا موڈی کو چیلنج میں نے ایک تخیر میں کہا صرف اللہ سے مانگو اللہ کے سامنے کسی سے مت ہاتھ پھیلاؤ کرشن جی رام چندر جی سب ایک برہمہ ایک عشور سے ہی مانگا کرتے تھے اتنا لکھا اتنا بولا انہوں نے تھنبل بنایا مولانا جرجیس نے دیا ہندوستان کے پنڈتوں کو چیلنج پنڈتوں کی شکل بھی بنا دیا دیوی دیوتا بھی بنا دیا یوگی اور موڈی کے فوٹو کے ساتھ میرا فوٹو لگا دیا یہ ساری چیزیں تو ہائی کورٹ کے جج بھی دیکھتے ہیں جب میری فائل ان کے سامنے ارے یہ تو وہی والا ہے ارے یہ تو وہی والا ہے وہ تو یہ کہو کہ کیس میں کوئی دم نہیں تھی اس لیے وہ زیادہ دن ہم کو اندر رکھ نہیں پائے اور ہائی کورٹ کے جج نے فوراں ججمنٹ سناتے ہوئے کہا کہ یہ شخص ایک گھنٹہ بھی جیل میں رہنے کے لائق نہیں ہے امیڈٹلی ریلیس کیا جائے فوراں تتکال چھوڑا جائے وہ تو ہم بے بنیاد اور جھوٹے کیس کی وجہ سے جلدی نکلے ورنہ تم لوگوں نے تو ہمیں پہنچا دیا تھا دس سال کے لیے میں پرمیشن دیتا نہیں ہوں کسی کو اب میں اپنا چینل لے کے چلتا ہوں تاکہ ریکارڈ رہے لیکن آج بدقسمتی کہلو کہ ہم نے بلایا تھا سردی کی وجہ سے وہ بھی نہیں آ پایا ہمارے چینل والا اس لیے ہم نے کہہ دیا لگا لو لیکن ہم بہت بچ بچا کے بول رہے ہیں کیونکہ ہمیں وشواست نہیں ہے یقین نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ اپنے بیبوس بلانے کے لیے اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اس چکر میں آپ کسی حد تک گر سکتے ہو کسی بھی حد تک گر سکتے ہو ابھی میں نے رام مندر جو جو ابھی بائیس تاریخ کو جو ادھگھاڈن ہوا ہے اوپننگ ہوئی ہے میں نے ایک شبد نہیں بولا اور دیکھ لیجئے یہ حرام کھور چیندر والے پرانی تقریریں اٹھا کے پھٹ کر کے دے رہے ہیں مولانا جرجیس کا لیٹسٹ بیان مولانا جرجیس کیا بولے رام مندر پھر 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 جبکہ ہم بولے بھی نہیں ایک خدبہ بھی نہیں ایک تقریر بھی نہیں ہوئی ابھی ہماری اور ان کا حرامی پناہ دیکھ لو یہ جملہ بالکل صحیح ہے ان کا حرامی پناہ دیکھ لو اب یہ بچارے میرا نام سے جب تک دیں گے نہیں تب سے ان کی روزی روٹی بھی نہیں چل رہی ہے جھوٹ کا سارا لے رہے ہیں پاوندی لگاتی ہم نے پھر بھی یہ اب لاشت چارہ رہ گیا ہے مانہانی کا کیس کرنا اور مقدمہ کرنا یہی ہمارا لاشت ہتیار رہ گیا میں نہیں چاہتا ہوں مجھے معلوم ہے جیل میں کتنی صعوبتیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان کی اوپر کوئی کیس کر کے مانہانی کا مقدمہ کرو لیکن یہ لوگ مجبور کر رہے ہیں مانہانی کا مقدمہ کر دے ظاہر ہے اب مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے اور جب مجھے اپنے آپ کو بچانا ہوگا تو مجھے بھی بچانے کے لئے جو کرنا ہوگا مجھے کرنا پڑے گا جو چیز بول نہیں رہا ہوں وہ آپ کیوں دے رہے ہیں وہ تھنبل کیوں بنا رہے ہیں میرے بھائیو اسی لیے تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میرے رب کو دیکھو یہ بارش اشار نہیں ہے اس نے جو برسائی ہے لیکن آج تک اس بارش پر کوئی ٹیکس مانگا ہے دنیا کا قائدہ ہے کہ اہتیاج طرفین سے ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کے مہتاج ہیں کہ ڈاکٹر ہمیں دبا دے تو ڈاکٹر ہمارا بھی مہتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے ہم دھوبی کے مہتاج ہے کہ وہ ہمارے کپڑے دھوئے تو دھوبی ہمارا بھی مہتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے ہم جو چیزیں خریدیں ہم ان کے مہتاج ہیں لیکن یہ چیز بیچنے والے ہمارے مہتاج ہیں کہ ہم ان کو پیسے دیں دنیا کا اصول ہے ہم کسی چیز کے مہتاج ہیں تو وہ بھی کسی چیز کے مہتاج ہے لیکن یہاں اصول بدل جاتا ہے ہم سورج کی روشنی کے مہتاج ہیں لیکن سورج ہمارا مہتاج نہیں ہے ہم چاند کے مہتاج ہیں لیکن چاند ہمارا مہتاج نہیں ہے ہم بارش کے مہتاج ہیں لیکن بارش ہماری ذرہ برابر مہتاج نہیں ہے میرے بھائیو غور کرو یہاں اصول بدل جاتا ہے اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو دیکھو کہ اس نے چار مہینے پورے کے پورے بارش کے متین کر دیئے ہیں لو اٹھاؤ فائدہ کیونکہ وہ چانتا ہے کہ مصدوئی بارش آلٹی فشیل بارش کتنی مہنگی ہے جو کنٹری کی ملک کی اور اس ملک کے چوکی دار کی کبر توڑ کے رکھ دے گی اس لیے اس نے چار مہینے بارش کے متین کر دیئے ہیں ہوا یہ جو چلتی ہے ہوا یہ کتنی بڑی نعمت ہے جن لوگوں نے ہوای جہاز کا سفر کیا ہوگا ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا جب ہوای جہاز اپنے استطاع سے اوپر اڑنے لگتا ہے اور جب ہوا کا دباؤ ہوا کا پریشر کم ہو جاتا ہے تو اوکسیجن ماس اپنے آپ نیچے آجاتے ہیں ناک اور موپے چڑھا کے لمبی لمبی سانسے لینا پڑتی ہیں کیونکہ ہوا کا دباؤ کم ہو گیا ہے گھور کرو پلین میں بیٹھنے کے بعد آپ ایک یر ہوسٹیز یہ اعلان کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آپ آپ کالینی استطاع میں یہ یہ ہوگا اگر ہوای جہاز فلائٹ میں آپ اڑ رہے ہیں اور ہوا کا دباؤ کم ہو جائے تو یہ اوکسیجن ماس آپ کی کرسی کے نیچے اپنے آپ آجائیں گے نیچے آپ اس کو ناک و موپے چڑھا کے آپ اوکسیجن لیں گے غور کیجئے یہ ہوا کتنی بڑی نیامت ہے جو ہمیں چوبیس گھنٹیں ملتی رہتی ہے یہ ہوا اتنی بڑی نیامت ہے یہ ہوا ماں کے پیٹ کے اندر ہم اور آپ تھے اللہ رب العالمین ادھر بھی نہیں بھولا ہاں ہاں بچہ کہاں ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں نہیں پیٹ کے اندر بھی ایک اس تھان ہوتا ہے جس کو ہم رحم بولتے ہیں عربی میں اردو میں اس کو بچے دانی بولا جاتا ہے اس بچے دانی میں نہیں اس بچے دانی کے اندر بھی ایک جھلی ہوتی ہے ایک پرپ ہوتا ہے اس پرپ کے اندر وہ بچہ ہوتا ہے ہم اور آپ سب اسی راستے سے گزرے ہوئے ہیں خور کرو جب رحم مادر میں بچہ ہے کتنا اندھیرہ دنیا کا اندھیرہ ماں کے پیٹ کا اندھیرہ اس پیٹ کے اندر بچے دانی اس بچے دانی کا اندھیرہ اس بچے دانی کے اندر جھلی اس جھلی کا اندھیرہ اتنے اندھیرے کے اندر ایک بچہ لیکن اللہ رب العالمین یہ ہوا یہ اوکسیزن اس بچے کو رحم مادر میں ماں کے پیٹ میں بھی پہنچا رہا ہے اور اس بچے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں دنیا کی کوئی طاقت ہے دنیا کی کوئی طاقت ہے آپ آپ آباد کالی سکتی میں آئی سیو میں لے جاتے ہیں اپنے مریض کو ناک پر سانس جب تک اوکسیزن چل رہا ہے سانس وینٹی لیٹر پر جب تک اوکسیزن چل رہا ہے وہ سانسے لے رہا ہے بس حالانکہ وینٹی لیٹر پر پہنچنے کے بعد اسی نئی نبی پرسینٹ آدمی پھر واپس نہیں آتا ہے کیونکہ اب وہ قومے میں جا چکا ہے اس کی دباغی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے وہ کسی آکسیزن کے ذریعے بس دل تک پمپ چل رہا ہے جیسے ہی وینٹی لیٹر سے آپ نے ماسک ہٹایا اور وہ آدمی مر جاتا ہے گوھر کرو میرے پیارے ساتھیوں رحم مادر میں بھی اللہ رب العالمین اپنے بچے کو نہیں بھون رہا ہے ادھر بھی آکسیزن پہنچا رہا ہے اور جب وہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا میرے بھائیوں ہم اور آپ ماں کے پیٹ سے جیسے ہی باہر آئے تو ڈائریکٹ تو چاول کھانے نہیں لگے ڈائریکٹ تو روٹی کھانے نہیں لگتے ہیں ڈائریکٹ تو خجور کھانے نہیں لگتے ہیں ان چیزوں کو حضم کرنے کے لیے ابھی ہمارے پاس اتنا اچھا لیور نہیں ہے ہمارے پاس اتنا اچھا پیٹ نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کو ابھی حضم کرسکیں ابھی ہمارے موں میں داعت بھی نہیں ہے ڈاکٹر نے کہا ہے ماں بھی پانی بھی نہیں پھلا سکتی بچے کو چھے مہینے تک ہاں اب چھے مہینے تک اس بچے کو سب سے زیادہ سخت ضرورت جس چیز کی ہے وہ ہے ماں کا دودھ جس ماں کے پستان ابھی تک سوکھے تھے جس کے بریسٹ ابھی تک سوکھے تھے شادی کے بعد بھی ان بریسٹوں میں دودھ نہیں آیا تھا ان پستانوں میں دودھ نہیں آیا تھا لیکن جیسے ہی بچہ ماں کے پیڑ سے بہر آتا ہے اللہ رب العالمین اس بچے کی غزہ کو چالو کر دیتا ہے اور اس کی ماں کی پستان کو دودھ سے بھر دیتا ہے یہ اللہ ہے جو اپنے بندے کو ماں کے پیڑ سے بھی نہیں بھول رہا ہے اور پیڑ سے آنے کے بعد اس نے غزہ کا پہلے انتظام کر دیا جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ دنیا میں ہم آئے تو وہ چیزیں پہلے سے موجود تھیں ہوا کی ضرورت ہوا پہلے سے موجود ہے پانی کی ضرورت ہے پانی پہلے سے موجود ہے ماں کے دودھ کی ضرورت ہے ماں کے پستان میں دودھ موجود ہے میرے بھائیو غور کرو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اور تمہارے ماں باپ کسی کرانا مرچینٹ کی دکان سے خرید کر نہیں لائے تھے یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں اور اللہ رب العالمین انہیں نعمتوں کو یاد دلاتے ہوئے کہہ رہا ہے وَإِنْ دَوْتُوْ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَوْسُوْحَا میرے بندوں میری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں تمہارے اوپر کہ اگر تم ان کو گننا چاہو اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے تم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کو گننا اور ان نعمتوں کا شمار کرنا میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے یہ پیر اللہ کی نعمت ہے یہ جرجیس جو بول رہا زبان اللہ کی نعمت ہے آپ جن کانوں سے سن رہے ہو یہ کان اللہ کی نعمت ہے آج جو پیر حرام کمائی کے لئے اٹھ رہے ہیں ذرا سوچو اگر اللہ ایکسیڈینٹ کے ذریعے تمہارے پیروں کو لنگڑا کر دے پھر یہ پیر کس کام کے سوچو اس ہاتھ سے جو تم حرام پیسہ پکڑتے ہو حرام چیز بھیجتے اور خریدتے ہو اگر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو لولا کر دے اپاہج کر دے لخوا مار جائے فالج مار جائے تو یہ ہاتھ کس کام کے یہ زبان جو ہم بول رہے ہیں یہ ٹیلی فون لینڈ لائن جو پہلے چلتے تھے گھروں میں رکھے رہتے تھے یہ جس وقت بنا تھا اور سب سے پہلے یہ ٹیلی فون جس نے بنایا تھا اس کو اتنا گھمنڈ آ گیا تھا ٹیلی فون بنانے کے بعد کہ دیکھو ہم نے آج ایسی چیز بنا لی ہے جو اللہ واللہ یہ شب ہیں اس کے جو اللہ واللہ نہیں بنا پایا جو اللہ واللہ نہیں بنا پایا یہ کہا تھا میرے بھائیوں دھائی سو گرام کے ڈبے پر اتنا فخر کہ یہاں بیٹھے بیٹھے لندن میں بات کر لو ہیلو بیٹھے بیٹھے امریکہ میں بات کر لو ہیلو آج ہم نے وہ چیز بنائی لیکن وہ بھول گیا ہاتھ جس سے تُو ٹیلی فون پکڑتا ہے یہ اللہ نے بنایا ہے جس کو تُو اپنے کان میں لگا کر اپنی زبان سے ہیلو کہہ رہا ہے یہ زبان اللہ نے بنائی ہے اور تیرا بھائی امریکہ اور لندن میں بات کر تیری ہیلو کو جس کان سے سن رہا ہے اس کے کان وہ اللہ نے بنائے ہیں اگر اللہ تیری زبان کو گونگا کر دے اور تیرے بھائی کے کان کو بہرا کر دے تو پھر مجھے بتا یہ دھائی سو گرام کا ڈبا پھر کس کام کا ہے یہ بھول جاتا ہے انسان کہ زبان اللہ نے بنائی اور یہ نعمت نہیں ہے تو چلیے لائیے ایک پیر ہم کو دیجئے آپ ایک پیر کٹ کر ہم کو دیجئے ہم آپ کو ایک پیر کی قیمت ایک لاہ روپے دے رہے ہیں کیا آپ ایک لاہ روپے لے کر اپنا پیر ایک کٹ کر ہم کو دے دیں گے نہیں دیں گے ایک ہاتھ کٹیے ایک لاہ روپے لیجئے کیا آپ ایک لاہ روپے کے لیے اپنا ہاتھ کٹا دیں گے لائیے پانچ لاہ روپے ہمیں آپ کو دے رہا ہوں اپنی زبان کٹ کے مجھے دیں دیجئے کیا آپ دیں گے نہیں کیا مطلب زبان بہت بڑی نعمت ہے ہاتھ بہت بڑی نعمت ہے پہر بہت بڑی نعمت ہے کان بہت بڑی نعمت ہے زبان بہت بڑی نعمت ہے ان نعمتوں کی قدر کرو یہ اٹھیں تو جائز راستے میں اس سے پکڑو تو حلال چیز پکڑو اس سے دیکھو تو حلال چیزوں پر نظر ڈالو حرام چیزوں کی طرف نہیں